سورہ الہجرات قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 49 نمبر کی صورت ہے مدنیہ ہے مکی اور مدنی یہ جو صورتوں کی تقسیم ہے اس کی بنیاد ہجرت ہے جو صورتیں ہجرت سے پہلے اتری ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں جو ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں چاہے جہاں مرضی نازل ہوئی ہو جیسے سورہ المرسلات مناہ میں نازل ہوئی تھی اور مناہ مکہ میں ہے مگر مدنی صورت کہلاتی ہے چونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس کی اٹھارہ آیات ہیں ان آیات کی تقسیم اس طرح ہے کہ پہلی پانچ آیات میں نبی علیہ السلام کے آداب سکھائے گئے ہیں آداب رسالت سکھائے گئے ہیں چونکہ عرب لوگ بددو تھے جنگلی تھے فڑے لکھے تھے نہیں تو صفیسٹیکشن کے تو نام و نشان نہیں تھا رف ان ٹاف ڈیلگ ہوتی تھی کھڑ مزاج تھے بات کرتے تھے تو لڑنے پہ آتے تھے تو اللہ نے ان کو تربیت دی کہ دیکھو تم میرے محبوب سے بات کر رہے ہو تمہیں کچھ باتوں کا خیال لکھنا پڑے گا پہلی بات اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تقدم نہ کرو آگے نہ بڑھو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں از خود بات مت چھڑو ان کو کسی کام کرنے پہ مجبور نہ کرو جب تک وہ خود نہ کریں چلنا ہو تو ان کے آگے نہ چلو پیچھے چلو کول میں فعل میں ہر لحاظ میں تم پیچھے چلو گے تو اسی میں تمہاری فلاہ ہے اس کی مثال ایسے ہے مقتدی نماز پڑھتا ہے تو امام سے پہلے رکوع سعیدے میں نہیں جا سکتا امام سے پہلے سلام نہیں پھیر سکتا اگر پھیرے گا تو نماز ضائع ہو جائے گی نبی علیہ السلام بھی ہماری پوری زندگی کے امام ہیں ہم ہر کام میں نبی علیہ السلام کی سنت کے پیچھے چلے اگر اپنی منمرضی کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے اپنی اکل کو اس میں نہیں دوڑا سکتے اس آیت میں اللہ نے کہا کہ اپنی اکلیں اپنے پاس سنبھال کے رکھو یہ میرے محبوب ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے سامنے اپنی لوجکس پیش مت کرو جو وہ بتا رہے ہیں وہ حکم خدا ہے اب اس کے سامنے تسلیم سر چھکاو خود ٹھیک ہے آمن نا وصدق نا اور یہ جیسے نبی علیہ السلام کے آداب کے متعلق ہے جو نبی علیہ السلام کے وہ رساہ ہیں علماء کرام ان کے لئے بھی یہی آیت ہے چنانچہ عام آدمی کو چاہیے کہ وہ علماء سے تقدم نہ کرے چلتے ہوئے آگے نہ چلے بات کرتے ہوئے ان کے ساتھ بحث مباسہ مت کرے جب انہوں نے کوئی بات بتا دی کہ یہ بات شریعت میں ہے تو خاموش ہو جائے تقدم نہ کرے اس ایک لفظ کے اندر دیکھئے اللہ تعالی نے کتنے مضامین کو سمیٹ دیا یہیں سے یہ بات سامنے آئی کہ اگر کوئی مسئلہ زندگی کا ڈھونڈنا ہوگا تو سب سے پہلے قرآن وجید سے ڈھونڈیں گے اللہ کا کلام ہے اگر نہیں ملے گا تو پھر حدیث پاک سے ڈھونڈیں گے اگر نہیں ملے گا تو پھر صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھیں گے اگر وہاں بھی نہیں ملے گا تو پھر قیاس کریں گے کیونکہ قیاس جو ہے یہ بھی علم کا ایک باب ہے اس کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی مثال کے طور پہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر ایک آدمی کے پاس کھانا تھا اور سالن میں مکھی گر گئی تو وہ کیا کرے شریعت نے کہا کہ مکھی اگر ڈوب بھی گئی ہے نا اس کو اٹھا کے پھینک دے واقعی سالن کھایا جا سکتا ہے اب اگر کسی کی طبیعت میں ناغواری ہے اور سالن اور موجود ہیں تو وہ نہ کھائے طبیعت کی بات ہے شریعت ہمیں زبردستی نہیں کھلاتی مگر شریعت اس کا بھی خیال رکھتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس بندے کے پاس کھانے کو صرف یہی سالن ہو اور کچھ ہو بھی نہ اب اس کو شریعت نے حرام نہیں کہا شریعت نے کہا جائز ہے مکھی گر گئی نکال دو اور سالن کھا سکتے ہو تو حدیث پاک میں یہاں تک کا تو مضمون آیا ہے اب کسی بندے کو یہ مسئلہ پیچھ آتا ہے کہ جی مچھر مر جاتا ہے رات کو مچھر تھا وہ گر گیا اور سالن میں مر گیا گر کے اب کیا کریں جی حدیث سے تو یہ نہیں ملتا تو فقہا نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ مکھی کے مرنے پر جائز کیوں کہا گیا اس کی جو وجہ بنی تھی نا علت جو بنی تھی وہ یہ تھی کہ مکھی کے اندر دمیں مصفو نہیں ہوتا بہنے والا خون نہیں ہوتا جیسے کوئی جانور مرتا ہے کچھ خون نکلتا ہے وہ دمیں مصفو کہلاتا ہے وہ حرام ہوتا ہے مکھی میں چونکہ دمیں مصفو نہیں تھا مکھی مر بھی گئی تو سالن حرام نہیں ہوا اس کو کھا سکتے ہیں اب مکھی پر مچھر کو بھی قیاس کریں گے کیونکہ مچھر میں بھی دمیں مصفو نہیں ہوتا تو فقہا نے کہا کہ اگرچہ حدیث میں تذکرہ نہیں آیا مگر قیاس یہ بتاتا ہے کہ مچھر مر جائے تو بھی سالن کا کھانا جائز ہوگا اب انسان ہلاکوں کا نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہے کھرموں کی تعداد میں ہے اور ہر انسان کے زندگی میں مسائل بھی انوکھیں انوکھیں ہیں تو اتنے مسائل تو حدیث میں نہیں بیان کیے جا سکتے تو شریعت نے اصول بیان کر دیئے ان اصولوں کو سامنے رکھ کے پھر علماء اپنے وقت کے مطابق مسائل کا جواب دیتے رہتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے قرآن سے مسئلہ دکھا جائے گا نہیں ملے گا تو نبی علیہ السلام کی حدیث سے دکھا جائے گا نہیں ملے گا تو حیات صحابہ میں دکھا جائے گا اگر نہیں ملے گا تو پھر علماء قیاس کر کے اس کا جواب دیں گے قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز حدیث میں آ چکی ہے اس کی نظیر دیکھتے ہیں مثلا قرآن اور حدیث میں گائے کا تذکرہ آیا ہے بقرہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں بقرہ دودھ جائز ہے لیکن بھینس کا تذکرہ کہیں نہیں آیا بھینس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں اب نہ قرآن حدیث میں یہ لفظ آیا ہے نہ حدیث پاک میں آیا ہے تو بھینس کا دودھ کیسے پھی لیتے ہیں پینے والے جو غیر مقلدین ہیں ان کو چاہیے کہ ساری بھینسیں ہم اہل سنت میں تقسیم کر دیں چونکہ تذکرہ تو ہے نہیں قرآن اور حدیث میں تو کیوں دودھ پیتے ہیں ہم پیتے ہیں کیوں کہ ہمارے فقہاں نے کہا کہ گائے کا تذکرہ آ چکا ہے اور گائے کو ہم بھینس کے اوپر قیاس کرتے ہیں ان کا کھانا فی نان ایک نظام نان سب ایک جیسا ہے وہ بھی جگالی کرتی ہے وہ بھی جگالی کرتی ہے یہ بھی دودھ دیتی ہے وہ بھی دودھ دیتی ہے کیونکہ ایک جیسے ہیں اس لیے جو حکم اس کا تھام اس حکم کو اس کے اوپر بھی افلائی کر سکتے ہیں لہٰذا ہمارے نزدیک بھینس کا دودھ حلال ہے اور ہم الحمدللہ اس کو اللہ کا شکر ادا کر کے پیتے ہیں تو علم کے چار دروازے ہمیں یہاں سے مل گئے اور اس کی تذکیق حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے حضرت معاذ علیہ انہوں کو نبی رسالہ نے اپنا نمائندہ بنا کہ یمن بھیجا اور ان سے پوچھا کہ معاذ اگر کوئی مسئلہ پہ شاید تم کیا کروگے اے اللہ کبیس نے میں قرآن مجید میں سے دیکھوں گا فرمایا فَإِلَّمْ تَجِّدْ اگر تمہیں نہ ملے اے اللہ کبیس نے میں آپ کی سنت میں دیکھوں گا فرمایا کہ اگر اس میں بھی نہ ملے تو آگے کہا آج تحد و برائی اے اللہ کبیس پھر میں اس میں اجتحاد کروں گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ کہ اللہ کے رسول کا نمائندہ اس نتیجے پر پہنچا جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ چار علم کے دروازے ہیں اور انہی کے ذریعے سے ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو لا تقدموں میں ہمیں یہ بھی سبق دیا گیا کہ نبی علیہ السلام کی سنت پر تم اپنے رسم و رواج کو مقدم نہ کرو اپنی ذاتی پسند کو مقدم نہ کرو سب رسم و رواج پیچھے اور اللہ کے حبیب کی سنت سب سے پہلے ہے مقدم ہے تین الفاظ تھے جن کو ہم یاد کریں گے تو ہمیں عداب رسالت کا پتہ چلے گا ایک لا تقدمو اور دوسرا لا ترفعو کہ نبی علیہ السلام سے جب بات کرنے کا موقع ہے تو اپنی آواز کو ان کی مبارک آواز سے بلند مت کرو اگر کرو گے تو تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیا جائے گا یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کیونکہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بیعت بھی برداشت نہیں کر سکتے انسان اپنے بارے میں بات برداشت کر جاتا ہے اپنے محبوب کے بارے میں بات برداشت نہیں کر پاتا تو اللہ رب العزت کب یہی معاملہ کہ فرمایا اگر تمہاری آواز مچی ہو گئی تو تمہارے کیے ہوئے عمل ضائع ہو جائیں گے بھئی کیے ہوئے عمل کسی گناہ سے ضائع تو نہیں ہوتے فرمایا ہاں یہ گناہ ایسا نہیں ہے یہ گناہ نبی علیہ السلام کی دل آزاری کا سبب ہے اور میرے محبوب کی دل آزاری کفر ہے اور اس کفر کی وجہ سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں تو صحابہ اکرام بہت ڈر گئے تھے صحابت رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا تھا اور کہتے تھے کہ میں تو جہنمی ہو گیا میری آواز تو قدرتن بلند ہے میں تو کتنی بار بولتا ہوں تو میری آواز اونچی ہوتی ہے میرا تو ٹھکانہ جہنم بن چکا نبی علیہ السلام نے کئی دن دیکھا کہ صحابت رضی اللہ عنہ نظر نہیں آئے تو پوچھا کہ صحابت کہاں ہیں ایک صحابی کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو دروازہ بند کر لیا ہے اور بیوی کو کہا ہے کہ دروازے کو کیل تھوک کے بند کر دو اس لیے کہ میں تو جہنمی ہوں اور میری آواز کئی مرتبہ بلند ہو چکی اور میرا ٹھکانہ جہنم میں بن چکا تو اس صحابی نے کہا کہ نہیں نبی علیہ السلام نے آپ کے لئے پیغام بھیجا ہے کہ عیشہ حمیدہ ومیتہ شہیدہ آپ نیکی کی زندگی گزاریں گے اور بالاخر اللہ آپ کو شہادت کی موت عطا فرمائیں گے اور آپ کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا آہستہ بولتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو دوبارہ کہنا پڑتا تھا امت سمجھ نہیں آئی بات ذرا اونچہ بولو تو آواز کو بلند کرنے سے منع کر دیا گیا اور یہ حکم صرف نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں نہیں تھا آج بھی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام اپنی قبر میں بھی ایک حیات کی کنڈیشن میں ہیں ہم حیات النبی کے قائل ہیں ہم کہتے ہیں کہ انعام یافتہ بندے چار ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یہ انعام یافتہ بندے ہیں انعام اللہ علیہم اللہ فرماتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا وہ یہ بندے ہیں اب ان انعام یافتہ بندوں میں جو شہید ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا اسے مردہ مت کہو بَلْ اَحْيَاءُنْ وَلَاكِلَّا تَشْرُونَ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کی تمہیں سمجھ نہیں تمہیں شعور نہیں ہیں تم بے شعورے ہو ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے مگر وہ زندہ ہیں بلکہ ایک جگہ فرمایا بَلْ اَحْيَاءُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وہ زندہ ہیں اور ان کو عرب کے نزدیک رزق دیا جاتا ہے تو اگر انعام یافتہ بندہ شہید زندہ ہے تو شہید کے اوپر صدیق ہوتا ہے پھر اس کو بھی یہ نعمت ملنی چاہیے اور اس سے اوپر نبی کی شان ہوتی ہے تو انبیاء بھی زندہ ہونے چاہیے اگر شہید زندہ ہے تو اس سے اوپر والے درجے کے لوگ کیوں زندہ نہیں ہیں اور اس کی تصدیق حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا الْأَنْبِيَاءَ اَحْيَاءُنْ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُونَ اَنْبِيَاءَ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں نمازیں ادا کرتے ہیں یہ اَنْبِيَاءَ فَرْ اللَّهَ کا خصوصی انعام ہے چونکہ وہ اللہ کے معصوم بندے تھے تو وہ اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ سن بھی اپنی قبر میں زندہ ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی بات نہیں بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی زندگی ہے پھر اس میں ایک اخلی دلیل بھی بتائی تھی کہ جب کوئی نیک آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے اور جنتی پرندوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اللیین میں جنتی پرندے اڑتے ہیں اور وقت گزارتے ہیں جسم قبر میں ہوتا ہے روح اللیین میں ہوتی ہے پرندوں کے اندر ہوتی ہے یہ تو جنتی بندے کا معاملہ تھا لیکن نبی علیہ السلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے اگر ہم کہیں معاذ اللہ کہ جسم مبارک سے روح کو الگ کر لیا گیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہ جگہ بتاؤ جہاں اس روح مبارک کو رکھا گیا آپ اگر کہیں گے جی کہ وہ جنت میں رکھا گیا تو کیا جسم اثر سے وہ جنت کا ٹکڑا زیادہ افضل تھا جس میں اس روح کو پہنچا دیا گیا جبکہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا اس میں سب سے عالی سب سے اشرف سب سے اکرم اللہ کے محبوسم کا جسم میں مبارک ہے اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے بلکہ علماء دیوبند کا تو عقیدہ یہ ہے کہ قبر مبارک میں نبی علیہ السلام کے جسم اثر کے ساتھ جو مٹی لگ رہی ہے وہ مٹی بھی عرش مواللہ پر فضیلت رکھتی ہے تو جس محبوب کے جسم اثر سے مٹی لگنے والی عرش مواللہ سے افضل ہو پھر اس روح مبارک کو اور کونسی جگہ تھی جہاں رکھا گیا اور کوئی ٹھئی نہیں تو پھر نبی علیہ السلام کی روح مبارک کہاں ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے جسم اثری میں ہیں اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر روح مبارک جسم میں ہی ہے تو موت کیسے آئی بھئی عام بندے کی نین مختلف تھی نبی علیہ السلام کی نین مختلف تھی عام بندے کی زندگی مختلف نبی علیہ السلام کی زندگی مختلف اسی طرح ہماری موت مختلف کے روح نکال لی جاتی ہے نبی علیہ السلام کی موت ایسے نہیں تھی بلکہ حضرت مولانا قاسم نونوتی رفضہ نے یہ بات سمجھائی کہ نبی رسولام کی جو وفات مبارکہ تھی وہ اس طرح تھی کہ روح کو سارے جسم سے سمیٹ کر قلب کے اندر سمیٹ دیا گیا تھا کیونکہ قلب مبارک پورے جسم میں سب سے زیادہ افضل جگہ تھی تو روح کو ترقی مل گئی تھی ساری روح کو وہ پورے جسم سے سمٹ کے قلب مبارک میں آ گئی تھی پھر اس کے بعد اس کو پھیلا دیا گیا جسم سے باہر نہیں نکالی یہی نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ تھی حضرت مولانا قاسم نونوتی رفضہ نے اس کو یہ سے سمجھایا ہے وہ فرماتے ہیں ایک بلو جل رہا ہوتا ہے تو پورے کمرے کے اندر روشنی ہوتی ہے لیکن اس بلو کے اوپر کوئی ڈھکنا دے دیا جائے تو پورے کمرے میں ادھیرہ ہوتا ہے مگر ڈھکنے کے اندر روشنی اسی طرح جگمک کر رہی ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ تھی پورا جہان ان کے نور سے روشن تھا جب ان کی وفات آگئی اللہ نے ڈھکنا دے دیا وہ کمر مبارک میں اسی طرح زندگی کی حالت میں ہیں گو اس وقت جہان میں ان کے وہ انوارات نہیں جو زندگی میں محسوس ہو رہے تھے اب یہ وہ سمجھ میں آ جاتی ہے اب جب نبی علیہ السلام اپنی کمر مبارک میں زندہ ہیں تو وہاں اب بھی یہ عدب رہے گا لَا تَرْفَوْ أَسْوَاتَكُمْ فَوْ قَسَوْتِ النَّبِي کوئی بندہ وہاں جا کر اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا آیت بھی لکھی ہوئی ہے مواجر شریف میں حضرت عمر الانو نے ایک بندے کو دیکھا دو بندوں کو دیکھا وہ مسجد نبی میں اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے ان کو بلا کے پوچھا مِنْ اَيْنَاً تُمْ تُمْ کہاں سے ہو ان کا جی ہم طائف سے ہیں فرمایا اگر تم مدینہ کے لوگ ہوتے تمہیں مار مار کے تمہارے چیروں کو سرخ کر دیتا تمہیں پتہ نہیں لَا تَرْفَوْ أَسْوَاتَكُمْ فَوْ قَسَوْتِ النَّبِي نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز بلند نہیں کرنی ہوتی اور صحابہ کرام نے بھی پھر اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا چنانچہ مسجد نبی میں جب کوئی آواز ہوتی تھی تو سید آج شریف کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے کو بھیتی تھی کہ یہ شور مچانے والے کو جا کر کہو لَا تَرْفَوْ أَسْوَاتَكُمْ فَوْ قَسَوْتِ النَّبِي اللہ کا حکم ہے آواز بند کی جائے حضرت علی علیہ السلام جب خلیفہ بنے امیر المومنین تو مسجد نبی کے دروازے بنوانے تھے تو انہوں نے ٹھیکے دار کے ساتھ کانٹریکٹ یہ کیا کہ تم ان دروازوں کو حدود حرم کے باہر جا کے بناوگے جو ٹھک ٹھک کرنی ہے وہاں کر لوگے یہاں لاکہ اس طرح فکس کروگے کہ آواز نہیں آئے گی تاکہ نبی علیہ السلام کی مسجد میں آواز بلند نہ ہو اس شرط کے اوپر دروازے لگائے گئے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عقیدہ جو حیات نبی کے بارے میں ہے وہ الحمدللہ سو فیصد ٹھیک ہے اور لَا تَرْفَوْ کے اندر وہ بھی شامل ہے پھر ایک تیسرا لفظ ہمیں یاد کرنا تھا لَا تَجْحَرُوْ کہ آواز کو بلند نہیں کرنا جیسے فکارتے ہیں ایک دوسرے کو ایسے نبی علیہ السلام کو نہیں فکار سکتے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کے نام لے کر فکارا یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسی یا عیسی اللہ نے سب کے نام لے کر پکارا ہے لیکن جہاں نبی علیہ السلام کو پکارنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر القاب سے پکارا ہے نام لے کر نہیں پکارا تو جب اللہ اپنے محبوب کا اتنا لحاظ فرمارے ہیں تو ہم کس خیت کی گاجر مولی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بات کرتے ہوئے بہت عدب سے بات کریں دل میں محبت جو ہے جوش مار رہی ہو اور الفاظ سے محبت جلک رہی ہو اس لیے صحابہ کرام فکارتے تھے یا رسول اللہ فداک امی و ابی اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں کیا محبت تھی ان صحابہ کو تو تین الفاظ نے ہمیں نبی علیہ السلام کی آداب کو سکھا دیا اب اس میں ایک خاص بات یاد رکھ رہے کی ہے کہ ہمیں جو بھی زندگی میں ملتا ہے وہ خدا سے ملتا ہے ذرا اونچا بتائیے جو بھی ملتا ہے کس سے ملتا ہے نہ ہمیں کبروں پر جانے کی ضرورت ہے نہ ہمیں درختوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے نہ کسی بت کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے جو ملتا ہے کس سے ملتا ہے جو ہمیں ملتا ہے وہ خدا سے ملتا ہے لیکن خدا کہاں سے ملتا ہے محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے اس لئے ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کی پیر نہیں کریں گے تو ہمیں اصلہ کا وصل نصیب ہوگا اس کے علاوہ نصیب نہیں ہو سکتا نہ بیدات سے نصیب ہو سکتا ہے نہ اپنے من گھڑت معمولات سے نصیب ہو سکتا ہے نہ کسی سے اللہ تعالیٰ جانے کے سارے راستے بند کر دئیے گئے سوائے اس راستے کے جس راستے پر نبی علیہ السلام چلے ہیں اب کوئی بندہ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو محبوب کے راستے پر چلے اور اللہ کا وصل حاصل کرے تو پہلی پانچ آیات میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی تعلیم اتا فرمائی پھر اس کے بعد چار آیات ہیں جو مقام صحابہ کے بارے میں ہیں بہت سار اس لوگوں کے ذنب میں سوالات ہوتے ہیں جی صحابے کے درمیان آپس میں لڑائیاں ہو گئیں قتل و قتال ہو گیا یہ کیا مسئلہ کچھ حق پر ہوں گے اور کچھ باطل پر ہوں گے کچھ غیر حق پر ہوں گے ہم کہتے ہیں کہ نہیں اگر ہو بھی گیا جھگڑا تو کوئی بات نہیں دونوں حق پر تھے آپ اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں ایک ایسا بھی موقع ہے جس میں بتایا گیا کہ ایک نبی علیہ السلام نے دوسرے نبی علیہ السلام کی داڑی اور سر کے بال پکڑ لیے اب جھگڑا نظر آ رہے ہیں نا ہیں یہ بھی نبی ہیں وہ بھی نبی وہ حرون علیہ السلام ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ایک کو کہنا پڑا یَبْنَ أُمَّ لَا تَعْخُذْ بِلَحِيَتِ وَلَا بِرَعْسِ اگر دو امبیاء کے درمیان دیکھنے میں ظاہر ایسی صورت بن سکتی ہے اس کا مطلب یہ کہ دو مومنین کے درمیان بھی کوئی جھگڑے کی بات پوسیبل ہے کوئی اختلاف پوسیبل ہے حتیٰ کہ یہ نوبت کتال تک بھی جا سکتی ہے اور وہی ہوا کہ سیدنا عثمان غنیلانوں کے زمانے میں دو جماعتیں بن گئیں جنگ جمل ہوئی اور آپس میں کتال ہو گیا ان کا مقصد آپس میں لڑنا نہیں تھا مگر اپنا اپنا موقف تھا سیدنا امیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ مجھے ابھی ابھی خلیفہ بنایا گیا ہے مجھے کچھ وقت چاہیے تاکہ میں سٹیبل ہو جاؤں اپنے قدم جمع لوں پھر جنہوں نے عثمان علیانوں کو شہید کیا ان کو میں پھر کٹیرے میں لاؤں گا انصاف دلاؤں گا اور حد جاری کروں گا اور جو وہ رسا تھے وہ کہتے تھے نہیں اگر آپ اتنے کمزور ہیں کہ بدلہ نہیں لے سکتے تو آپ امیر الامنین کیوں بنے ہیں ہمیں ان لوگوں کو ہمارے حوالے کریں ہم جانے اور وہ جانے ہم خود نمٹ لیں گے اب ان کا موقف اپنی جگہ ٹھیک تھا یہ وہ رسا تھے ان کے دل مغموم تھے اور ان کا موقف اپنی جگہ ٹھیک تھا ہمارے نظیق حضرت علی لانو کا موقف زیادہ اچھا تھا زیادہ بہتر تھا مگر اس میں ایک گروپ جو تھا وہ شام کی طرف آ گیا کہ ہم مدینہ میں یہ باتیں کرنے کی بجائے شام کی طرف جاتے ہیں اور آپس میں مل کے مشرع کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں پھر حضرت علی لانو کو لوگوں نے مشرع دیا کہ یہ لوگ باہر چلے گئے ہیں تیاری کریں گے جنگ کی اور مضبوط ہو جائیں گے اور آپ تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے بہتر یہ ہے کہ آپ بھی اپنے لشکر لے کے ان کی پیچھا کریں حضرت علی لانو بھی اپنے لشکر لے کے آ گئے اور ایک میدان میں دونوں گروہ آمنے سامنے ہو گئے اب کچھ لوگ تھے جو سلو پسند تھے سیدہ 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 رضی اللہ تعالیٰ نہا سلو کروانی کی نیت سے مکہ مکرمہ سے اس جگہ پر آئیں اب ایک طرف سیدہ 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 رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے اور ان کے ساتھ اشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہا حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ نہا وہ ان کے ساتھ ہیں اور دوسری طرف حضرت علی لانو ہیں اور ان کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں حضرت علی لانو نے محسوس کیا کہ اب میری والدہ آگئی ہے دوسری سائیڈ پہ تو اب جنگ تو ہوئی نہیں سکتی اب سلو صفائی ہی کی جو ہے امکان باقی ہے تو حضرت علی لانو نے خود چل کر آئے اس لشکر کے اندر اور امائشہ سیدھکرانوں سے گفتگو کی اور ان کو اپنا موقف کی وضاحت کی کہ میں بھی بدلہ لینا چاہتا ہوں مگر مجھے تھوڑا سا آپ لوگ ٹائم دیں کہ میں اپنے آپ کو مضبوط کر لوں میں کمزور ہو گیا تو اسلام کمزور ہو جائے گا مرکل کمزور ہو جائے گا آپ لوگ اپنے مسئلے کو اتنا اہم نہ بنائیں کہ اسلام کے اوپر یہ مسئلہ غالب آ جائے تو بات سمجھ آ گئی چنانچہ دونوں طرف فیصلہ ہو گیا کہ ہم کل واپس اپنی اپنی جگہ پہ چلے جائیں گے اور ایک اسے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے اب یہ فیصلہ ہو گیا تو جو درمیان میں فسادی لوگ تھے انہوں نے سوچا اوہو ہم تو جنگ کروانا چاہتے تھے اور یہ تو صلح صفائی پہ آ گئے اس لیے کوئی صورت ہو نہیں چاہیے انہوں نے آپس پہ مشرع کر کے رات کے اندھیرے میں آدھے لوگوں نے حضرت علی کے لشکر پہ حملہ کیا اور آدھے نے حضرت آج حسیقہ کے لشکر پہ حملہ کیا اور دونوں لشکروں کے درمیان بد اتمادی آ گئی انہوں نے معایدہ توڑ دیا اور اس غلط فہمی میں رات کے اندھیرے میں لڑائی شروع ہو گئی ہزاروں لوگ اس میں جو ہے کتال ہوئی ان کے مارے گئے اور اس میں آئشہ صدی کا لانہ بھی زخمی ہوئی ان کا اونٹ زخمی ہوا تھا اور وہ نیچے گری تھی اور عجیب بات ہے کہ جب ام المومنی نیچے گری تو ان پر سب سے پہلے چادر ڈالنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نیتیں دونوں طرف کی خالص تھی شریعت کا ایک مسئلہ تھا جو وجہ نزا بن گیا تھا اور غلط فہمی کی وجہ سے یہ سارا کتال ہو گیا اب ہمارا موقف یہ ہے کہ ادھر کے صحابہ بھی حق پر تھے ادھر کے صحابہ بھی حق پر تھے صحابہ باہم جنگ بھی کریں تو وہ سعید ہیں اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان دونوں جماعتوں کو مومنین سے خطا فرماتے ہیں وَإِن تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قْتَتَلُو اور اگر مومنین کی دو جماعتوں کا اپس میں کتال ہو جائے تو اللہ کی نظر میں یہ بھی مومن اور یہ بھی مومن اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی رسولان حضرت حسن اللہ عنہ کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا ہے جو فِعَتَيْنِ عَزِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دو جماعتیں ہوں گی عظیب جماعتیں ہوں گی مومنین کی جماعتیں ہوں گی ان کے درمیان سلو کا سبب بن جائے گا اور وہ جماعتیں حضرت علی لانہ کی جماعت تھی اور سیدنا امیر معاوی لانہ کی جماعت تھی اور حضرت حسن لانہ نے ان کے درمیان سلو کا کردار ادا کیا تھا لہٰذا کوئی بندہ سیدنا امیر معاوی لانہ پر اطرال نہیں کر سکتا تو صحابہ کے یہ جو آپس میں جنگ کے مسائل تھے یہ سارے کے سارے تین الفاظ میں کھل جاتے ہیں پہلا لفظ کون سا ہے فَتَبَيَّنُو کہ جب کوئی خبر آئے تو اس خبر کی تصدیق کرنی چاہیے بغیر تصدیق کے بات شروع کر دیں گے تو ندامت اٹھانی پڑے گی فَتَصْبِهُ الَا مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ اور آج بھی ایسا ہوتا ہے پروپیگنڈا کرنے والے لوگ بعض باتوں کا خوب پروپیگنڈا کرتے ہیں مگر وقت کے ساتھ پتا چلتا ہے کہ غلط تھا تو جو لوگ اس پر بلیو کرتے ہیں پھر ان کو شرمندگی ہوتی ہے پھر بعض میں معذرتیں کرنی پڑتی ہیں شریعت کہتے ہیں کہ نہیں تم شریعت پر عمل کرو گے تو تمہیں ندامت نہیں اٹھانی پڑے گی پھر اس فتح بیانوں کے لفظ سے حدیث فاق کے اندر ایک نیا علم کھل گیا اسما اور رجال کا علم کہ بھئی حدیث کا جو راوی ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ نیک آدمی ہے فاسق فاجر نہیں ہے وہ جھوٹا نہیں ہے جھوٹے بندے کی شہادت قبول نہیں فاسق کی شہادت قبول نہیں اور جس کے حال کا پتہ نہ ہو تو مجہول الحال اس کی بھی شہادت قبول نہیں ایک مستقل باپ بن گیا اور محدثین نے لاکھوں لوگوں کے حالات زندگی کو ایک جگہ پر کلم بن فرما دیا یہ وہ علم ہے جو دین اسلام کے علاوہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے لاکھوں آدمیوں کے حالات زندگی آج بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں یہ حدیث فلاں 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 بدرگ سے راوی ہے اس کے حالات یہ تھے اس کے یہ تھے اس سے یہ تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث بلکل صحیح ہے اور جہاں جہاں حالات پتہ نہیں تھے وہاں زوف آگیا احادیث کے اندر تو فتبینو اور فاصلہو سلو کروانا مگر سلو کروانے کے درمیان دونوں سائدوں کا خیال رکھنا اپنا وزن ایک طرف نہیں ڈال دینا وعق سے تو اور انصاف کا خیال رکھنا تین باتوں کا ہم اگر سامنے رکھیں گے تو صحابہ کرام کے درمیان کے جو مشاجرات ہیں وہ ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ آ جائیں گے اب ہمارا مخالفین کے ساتھ ایک اختلاف ہے وہ صحابہ کرام کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں ہم صحابہ کرام کو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں تاریخ کے کیا ہے ایک موریخ نے جو بات سنی تھی اس نے بیان کر دی اس کی کوئی تصدیق تو نہیں ہے نا تصدیق تو ہے یہ قرآن کی یہ حدیث کی تو ہم صحابہ کرام کو تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھیں گے بلکہ صحابہ کرام کو قرآن اور حدیث کے آئینے آئینے میں دیکھیں گے اب قرآن میں دیکھیں تو اللہ نے صحابہ کو میارِ ایمان بنا کے پیش کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ حِتَرَوُ تو ہم صحابہ کو میارِ ایمان سمجھتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنا اپنے لئے ہدایت کا سبب سمجھتے ہیں چنانچہ نبی عسیٰم نے اشارت فرمایا میری امت کے تہتر فرقے ہو جائیں گے جن میں سے ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا ناجیہ فرقہ ہوگا صحابی نے پوچھا اے اللہ قبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ ناجیہ کون سا ہوگا نبی عسیٰم نے فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ بَأَصْحَابِي جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جو اس راستے پر چلنے والے لوگ ہوں گے وہ نجات پانے والے لوگ ہوں گے الحمدللہ آج ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ہم نبی عسیٰم کی سنت کی پیروی بھی کرتے ہیں اور نبی عسیٰم کے صحابہ کی جماعت کے عمل کو بھی اپنے لئے حجت مانتے ہیں اس کی بھی ایک صدا کرتے ہیں اہل سنت والجماعت ہیں اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر دا کرتے ہیں اس نے ہمیں ناجیہ فرقہ میں زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائی پھر اس کے بعد اگلی تین آیات اکرام المسلمین کے بارے میں ہیں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ گھروں کے اندر جو نفرتیں ہوتی ہیں جو گھروں کے اندر کینہ ہوتا ہے بغد ہوتا ہے حسد ہوتا ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں قطرینی تک نوبت آ جاتی ہے لوگ بولنا چھوڑ دیتے ہیں ایک دوسرے سے ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کے ساتھ بولنا چھوڑ دے اور تین دن سے زیادہ ہو تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ کے نظر میں تو شریعت نے اس کا بھی حل بتا دیا کیا حل بتایا شریعت نے بتایا دیکھو دو بریادیں ہیں جن کی وجہ سے آپ سے نفرتیں پھیلتی ہیں پہلی بریاد یہ ہے لا يسخر قوم من قوم ایک گروہ دوسرے کے ساتھ تمسخر نہ کرے تمسخر کا کیا مطلب کہ لطیفہ سنانا حرام ہو گیا نہیں خوش طبعی حرام نہیں ہے اگر لطیفہ سچا ہے اور بے حیائی کا نہیں ہے تو اس کو سنانا جائز ہے بلکہ بعض صحابہ تھے جن کے مزاج میں ذرافت تھی تو وہ دوسرے صحابہ کو گئی مرتبہ حسایہ کرتے تھے خود نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے اللہ کے بے حسام کئی مرتبہ ایسی گفتگو کرتے تھے کہ جس میں ذرافت پیدا ہو جاتی تھی مگر نبی علیہ السلام کہہ کے لگا کر نہیں ہستے تھے فقط مسکرا دیا کرتے تھے جیسے ایک بندہ آیا حضرت مجھے اونٹ چاہیے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی نہیں میں تو آپ کو اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں اب وہ بڑے پریشان انہیں کام کے لیے جانا تھا اور اونٹ چاہیے تھا بھئی میں تو تجھے اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں جب خوب پریشان ہوئے تو وہ رونے لے اے اللہ کے لیے میری ضرورت ہے اونٹ آپ مجھے اونٹ دیجئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی میں تجھے جو بھی اونٹ دوں گا وہ کسی اونٹ کا تو بچہ ہوگا نا تو نبی علیہ السلام نے وہ جو بہت ہی گھٹا ہوتا محول تھا نا اس میں ایک ذرافت کا محول پیدا کر دیا تاکہ انسانی تباعد میں نا تھوڑا ریلیکس ہو جائے تو ایسا لطیفہ سنانا جائے جائے لیکن ایسا مزاک اڑانا جس میں دوسرے کی حکارت ہو دوسرے کو چھوٹا سمجھا جائے اور اس کو زلیل کیا جائے وہ حرام ہیں اس تو مصخور سے منع کیا گیا اور اکثر دیکھے کہ گھر میں کسی ایک جو سادہ ہوتا ہے یا چفرینے کی عادت ہوتی ہے سارے بس اسی کو مزاک بنا لیتے ہیں اور اسی کے نام رکھتے ہیں اور اسی کو عیب لگاتے ہیں یہ تمسخوری بنیاد بنتا ہے جس بندے کی سیلف ریسپیکٹ مجروع ہو رہی ہوتی ہے وہ زبان سے اظہار نہ بھی کرے اس کے دل کے اندر پھر دشمنی آتی ہے اور یہ چیز کینے کی بنیاد بنتی ہے اس لیے شریعت نے کہا لا يسخر قوم من قوم پھر اس میں مردوں کا تذکرہ الگ کیا عورتوں کا تذکرہ الگ کیا چونکہ عورتیں بھی آپ اس میں بیٹھتی ہیں تو ہسی مزاک کرتی ہیں اور کل کو وہ یہ نہ کہیں وہ جی بس مردوں کا تذکرہ تھا عورتوں کا تذکرہ تھا ہی نہیں ہم نے مزاک کر لیا تو کیا ہو گیا اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تمہاری اکلوں کو تم کیسی ہو میں تمہارا تذکرہ الگ کرتا ہوں ولا نساء من نسائن عورتیں بھی ایک دوسرے کے ذات ہسی مزاک مت کریں کل کو بہانے نہ بنائیں اوہ جی میں نے تو ایسے ہی بات کر دی تھی یہ مردوں کے لیے بھی حرام عورتوں کے لیے بھی حرام اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ پہلے تمسخر ہوتا ہے پھر اس کے بعد تلمزو ان کو عیب لگائے جاتے ہیں وَلَا تَنَعَوَذُوا فِي الْأَلْقَابِ اور پھر ان کو پکارا جاتا ہے یہ تو گدہ ہے یہ تو اُلُّو ہے یہ تو فلاہ ہے یہ تو فلاہ ہے عورتوں نے ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے وہ تو مرچ ہے جو زبان درال اور لڑکی ہونا آگے جواب دیتی ہو اس کو مرچ کہتی ہے تو اس قسم کے نام رکھنے یہی تو بنیاز بنتی ہے گھر میں تو شریعت نے پوری لائن کو ہی بند گھر کے رکھ دیا پھر فرمایا کہ بھئی ایک دوسرا اور بھی سبب ہوتا ہے وہ کیا اجتنبو کسیرم من الزن اجتنبو کسیرم من الزن انباد الزن اسم یہ جو تم گمان کرتے ہونا یہ گمان کئی مرتبہ بدگمانی بن جاتا ہے اور یہ بنیاز بنتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ بدگمان جلدی ہو جاتے ہیں تو شریعت نے کہا کہ نہیں تم بدگمانی مت کرو حتیٰ کہ اگر کسی بات میں ستر بدگمانی کے پہلو نکل رہے ہوں اور ایک پہلو اچھے گمان کھو تو تم اچھا گمان کرو ستر کو بھول جاؤ اچھا گمان رکھنا ہے یہاں تک کہ اگر کسی کمرے میں سے ایک مرد اور عورت کو دیکھا جو غیر محرم تھے وہ باہر نکلے اور لگتا تھا کہ دونوں نے غسل کیا ہوا ہے تو شریعت کہتی ہے یہ مت سوچو کہ انہوں نے ایک پسے کے ساتھ زنا کے ارتکاب کیا بلکہ تم دل میں یہ گمان رکھو یہ دونوں غسلے توبہ کر کے باہر نکلے ہیں انہوں نے اپنے اپنے گناہوں سے اللہ کے سامنے توبہ کی ہے اور اب یہ کمرے سے باہر نکل رہے ہیں اتنا اچھا گمان رکھو اور ایک گمان فرض ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھو تم اس حال میں موت آئے کہ تمہارا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو جس کا اللہ کے ساتھ برا گمان ہوگا پھر اللہ اس کا معاملہ بھی ویسا ہی فرمائیں گے حدیث پاک میں آتا ہے انا اندہ ذن عبدی بھی میں بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا گمان و تہجی ہم نے دعا مانگی تھی ستائیس کو اللہ نے قبول کر لی اللہ قبول فرما لیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں اوہ جی نہیں میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی اللہ فرماتے ہیں جب اپنی زمان سے کہہ رہے میں تیری دعا قبول ہی نہیں کرتا تو اللہ کے بارے میں خوش گمانی رکھنا فرض ہے مومنین کے بارے میں خوش گمانی رکھنا یہ ہمارے لئے ضروری ہے ہر مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اگر بدگمانی دل ملائیں گے تو یہ قبیرہ گناہ ہو جائے گا اور آج تو چھٹ چھٹی باتوں پر دلوں میں بدگمانیاں آ جاتی ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں سوچ انسان کی موچنا شروع ہو جاتی ہے تو شریعت نے کہا کہ تم نف دی ایوال ان دی بڑ اس کو شروع میں ہی تم جو ہے نا وہ ٹھیک کر دو جب گمان ہی اچھا رکھو گے تو تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہی نہیں پیدا ہوگا انہاد ہی نہیں ہوگا پھر تم تجسس میں بھی نہیں پڑھو گے جب بدگمانی آتی ہے پھر بندہ ٹو میں لگ جاتا ہے شریعت نے کہا تم نے تجسس بھی نہیں کرنا کسی کے فون کے میسیج بھی نہیں پڑھنے کسی کے فون کی بات کو چھپ کر کے کھڑے ہو کے سننا بھی نہیں ہے اور کسی کے خط کو بھی نہیں پڑھنا تمہارے اندر تجسس ہونا ہی نہیں چاہیے اگر ہوا تو تم کبھی رہ گناہ کے مرتقب ہو جاؤ گے کیونکہ انسان تجسس میں پڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد غیبت کا ارتکاب کرتا ہے شریعت نے کہا یہ غیبت اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے تم اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو تم مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے لہٰذا غیبت کرنا بھی پسند مت کرو اور یہ غیبت صرف لوگ سمجھتے ہیں جی ہم کوئی برائی بیان کر رہے ہیں بھئی برائی بیان کرتے تو کچھ اور ہی ہوتا آپ سچ بول رہے ہیں اس لیے تو یہ غیبت ہے اگر جھوٹ ہوتا تو بہتان منتا اور اس کے اوپر سزا آتی تو کسی کا تذکرہ کرنا جی فلاں سست آدمی ہے فلاں ایسے ہے فلاں ایسے ہے یہ غیبت کہلاتی ہے جس کو وہ بندہ سنے تو اس کو برا لگے اس لیے شریعت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت کا کرنا بھی حرام ہے اور غیبت کا سننا بھی حرام ہے اب سننے والا بیچارہ کیا کرے مجبور ہے گھر میں چھوٹا ہے بات ہی نہیں کر سکتا شریعت کہتی ہے کہ تم اس وجل سے اٹھ کے چلے جاؤ اور اگر اٹھ کے بھی نہیں جا سکتے تو تم اس کی کوئی اچھائی بیان کر دو جس عورت کی غیبت ہو رہی ہے وہ سمجھدار تو بہت ہے وہ پانچ وقت کی نمازی تو ہے وہ فرضہ تو بڑا اچھا کرتی ہے کوئی نہ کوئی کام تو اچھا کرتی ہوگی نا وہ اپنے بچوں سے بڑا فیار کرتی ہے وہ اپنے خامن کی بڑی فرما بردار ہے بھئی جس کی غیبت ہو رہی ہے کوئی اچھی بات تو ہوگی نا وہ ذہین تو بہت ہے اب یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کو دوسرا بندہ رد نہیں کر سکتا تو انسان چھوٹا ہو تو بھی وہ اس قسم کی بات کر کے بتا سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ متفق نہیں ہوں میری رائے اس معاملے میں ذرا الگ ہے تو وہ غیبت سننے کے جرم میں نہیں آئے گا غیبت حقوق العباد میں سے بھی ہے اور حقوق اللہ میں سے بھی ہے یعنی اللہ کے حکم کو بھی ہم نے توڑا اور بندے کے حق کو بھی توڑا ہم نے لہذا غیبت کرنے والے کو قیامت کے دن اس بندے کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا جس کی اس نے غیبت کی تھی اور کمپنسیشن کیسے ہوگی کہ یہ بندہ نیکیوں کے فہار لے کے قیامت کے دن آئے گا اور مطالبہ کرنے والے جمع ہو جائیں گے اللہ اس نے ہماری غیبت کی تھی ہمیں حق دلائیے اچھا بھئی اتنے نیکیاں لے لو وہ کہے گا اللہ حل میں مزید اور چاہیے اچھا بھئی اتنی لے لو اللہ اور چاہیے وہ اور کیوں مانگ رہا ہوگا وہ اپنے گناہوں کو دیکھ رہا ہوگا میرے سر پہ گناہوں کا فہاڑ ہے اور میرے پاس نیکیاں ان سے زیادہ ہونی چاہیے لہذا اب لینے کا وقت ہے تو لو جتنی لے سکتے ہو لیتے لیتے اس بندے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق والا کہے گا جی مجھے ابھی بھی چاہیے اللہ کہیں گے بھئی ساری نیکیاں تو دے دیں اب تم ابھی بھی حق کا مطالبہ کر رہے ہو وہ کہے گا یا اللہ میں ابھی بھی حق کا مطالبہ کر رہا ہوں اللہ فرمائیں گے اچھا اس بندے کے گناہ لے کر غیبت کرنے والے کے سر کے اوپر ڈال دو چنانچہ اس کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈال دیں گے جب اس کے گناہ تھوڑے ہوں گے نیکیاں زیادہ ہوں گی تب وہ مطمئن ہوگا ایک بندہ اس طرح بندے کی ساری نیکیاں چلی جائیں گی نیکیاں کے پہاڑ لے کر آیا تھا مگر غیبت کی وجہ سے گناہوں کے پہاڑ سر کے اوپر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے کے اوپر بڑی حسرت ہے جو نیکیاں لے کر آیا اور قیامت کے دن اپنی بدزبانی کی وجہ سے وہ قیامت کے دن نیکیاں دے بیٹھا اور دوسروں کے گناہ بھی اپنے سر کے اوپر لے بیٹھا اس لیے غیبت نہیں کرنی چاہیے ورنہ پوری زندگی کی نیکیاں بھی دنی پڑ جاتی ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بہت بچنا چاہیے زندگی میں ان سے معافی مانگ سکتے ہیں اور اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں نے آپ کی غیبت کی تھی بتائیں گے تو اور دشنی بڑ جائے گی بس موٹی بات کریں اور جی آپ کے میرے اوپر بہت حقوق آتے ہیں ان کی ادائیگی میں مجھ سے قطاہی ہوئی ہے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں پلیز مجھے معاف کر دیں اور لوگ معاف کر دیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ معافی مانگ رہا ہے ہمارے ایک مزرگ تھے ان کی عادت ہی تھی جس کسی کو ملتے تھے الویدا ہوتے ہوئے بھئی آپ کے تو میرے پر بہت حقوق تھے اور میں تو کمزور ہوں ادا نہیں کر سکا پلیز آپ مجھے معاف کر دیں اتنا آجزی کے ساتھ معافی مانگتے تھے اگلا بندہ کہہ دیتا تھا جی میں نے معاف کر دیا شریعت کہتی ہے اگر وہ معاف زبان سے نہ بھی کرے صرف آپ کی بات کرنے پر مسکرا دے تو بھی معافی نصیب ہو گئی اب دیکھیں خامن بیوی سے معافی مانگ سکتا ہے بیوی خامن سے معافی مانگ سکتی ہے دوست دوست سے معافی مانگ سکتا ہے ہر بندہ اپنی زندگی میں اپنے گناہ دوسرے سے معاف کروا لے مرنے کے بعد معافی کا سلسلہ کوئی نہیں ہے آج کیا ہوتا ہے کہ جب جنازہ پڑھا جاتا ہے اعلان ہوتا ہے بھئی اگر لیندین کا مسئلہ ہے تو فلاں کا بیٹا حاضر ہے لیندین کے لئے وہ ذمہ دار ہے اس سے لیندین کا معاملہ کر سکتے ہیں اور وہ اگر کسی کی دل آذاری ہوئی یا کسی کا دل دکھا تو پلیل اس کو اللہ کے لئے معاف کر دیں بھئی یہ بتائیں جس کے دل اس بندے نے دکھائے ہیں وہ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہوں گے بتائیں وہ جنازہ پڑھنے کیا آئے ہوں گے ان کے دل تو دکھی ہیں وہ تو گھروں میں بیٹھے ہیں تو اس وقت معافی مانگنے کا کیا فائدہ مدہ تو یہ ہے زندگی میں اس کو معاف کروائیں تاکہ جب موت آئے تو کسی بندے کا حق نہ دینا ہو اس لئے قیامت میں ایک ایسا بھی وقت آئے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ میرے بندوں کے درمیان ایک دوسرے کے حقوق کا حساب کرو تو فرشتے حقوق کا حساب کروائیں گے حتیٰ کہ ایک بندے نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اس کا بھی حساب ہوگا سارا حساب ہو جائے گا تو فرشتے کہیں گے یا اللہ بندوں کے حقوق کا حساب تو مکمل ہو گیا اب صرف آپ کے حقوق باقی رہ گے اللہ فرمائیں گے اچھا اگر بندوں کے حساب ہو گئے اب جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا ہے مجھے اس سے اپنا حساب لیتے ہوئے حیاتی ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کو کو وہ جنت میں داخل ہو جائے کفار اس دن تمنا کریں گے کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا اور ہم بھی مسلمان ہوتے آج کلمہ پڑھنے کی برکت سے ہم بھی بلا حساب جنت چلے جاتے ایک ایسا بھی وقت آئے گا تو شریعت نے تین آیات کے اندر پورے گھر کے اندر امن قائم کرنے کی بنیاد بنا دی بتا دی ہم اگر اس پر عمل کریں تو ہمارے گھر جنت کے نمونے بن سکتے ہیں غیبت کو بند کریں تمسخر کو بند کریں تجسس کو بند کریں الزام تراشیوں کو بند کریں آپس کے لائی جھگڑے ہی ختم ہو جائے گے محبت پیار کی زندگی گزاریں اور پھر دیکھیں محبتیں کیسے گھر میں بڑھتی ہیں پھر اس کے بعد ایک آیت ہے جس میں اللہ نے احترام انسانیت کا درس دیا اس میں فرمایا یا ایوہ الناس اے انسانو انہا خلقناکم من ذکر و انسا ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا تمہارا سب کا باپ آدم علیہ السلام اور تم سب کی ماں اما ہوا تو ہم سب کے ماں اور باپ ایک ہیں اس لحاظ سے ہم سب کے سب بھائی ہیں بشریت کے اعتبار سے دین مختلف ہوگا لوگوں کا نسل مختلف ہوگی رنگ مختلف ہوگا زبانیں مختلف ہوں گی اللہ فرماتے ہیں یہ صرف تعارف کے لیے تھا ورنہ تمہارے ماں باپ ایک ہیں تم سب بہزیت انسان بھائی بھائی ہو اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے تو بس اتنے الفاظ کو یاد رکھیں اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کہ سب سے زیادہ متقی وہ ہے سب سے زیادہ مکرم وہ ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ متقی ہے تو تقوی کی وجہ سے انسان اللہ کا مکرم ہے اگر تقوی نہیں تو پھر انسان کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا اس کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی انسان ہو ہم اس کا ایک حد تک احترام کریں کیونکہ وہ انسان ہے وہ جانور نہیں ہے نبی علیہ السلام نے ایک جنازے کو آتے دیکھا اللہ کے عبیر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے عبیر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنازہ تو ایک یہودی کہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیہ السلام نفسا کیا یہ انسانی جان نہیں تھی میں تو انسانی جان کے اکرام کے دور پہ کھڑا ہو گیا تھا آج دنیا کہتی ہے جی رسپیکٹ آف ہمیلیٹی سکھانی چاہیے تم اپنے درس اپنے پاس رکھو ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے یہ درس دے دیا تھا کہ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ لوگو انسانیت کے ناتے بھی ایک دوسرے کا احترام کرو اللہ کا مقرب وہ ہے جو متقی زیاد ہے نہ گورے کو فضیلت ہے کالے پر نہ عربی کو فیلت ہے عجبی پر نہ کسی جو ہے وہ نسل کی وجہ سے فضیلت ہے اور نبی علیہ السلام نے حجت الوضا کے اندر اس بات کو کھول کے بیان فرما دیا تھا تو آپ دیکھئے پہلی پانچ آیات میں عدابِ رسالت بیان کر دیا گئے پھر چار آیات کے اندر صحابِ اکرام کے مقام کو کھول دیا گیا پھر تین آیات کے اندر اکرام المسلمین کا درس دے دیا گیا اور پھر ایک آیت کے اندر احترامِ انسانیت سکھا دیا گیا یہ تیرہ آیات بن گئیں ان تیرہ کے بعد باقی جو پانچ آیات ہیں اس میں اسلام اور ایمان کا تذکرہ ہے باقی پانچ آیات میں کس کا تذکرہ ہے اسلام کا اور ایمان کا حقیقت میں یہ دونوں ایک چیزیں ہیں مگر کہیں کہیں فرق نہ لڑاتا ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ آرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے کُل لَمْ تُؤْمِنُو مَعْبُو فرما دیجئے تم ایمان نہیں لے آئے وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا تم کو کہ ہم اسلام لے آئے وَلَمَّا يَدْغِلَ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی ایمان کامل تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ اسلام اور ایمان کے درمیان کچھ فرق بھی ہے ایک بھی ہیں مگر فرق بھی ہے علماء نے بتایا ہے آسان لفظوں میں اللہ کو ماننا یہ ایمان ہے اللہ کو ماننا یہ ایمان ہے بات سمجھ نہیں آئے اسی آئیستہ بول رہے ہیں ہاں جی اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا یہ اسلام ہے اور واقعی بات ٹھیک ہے آج ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی نہیں مانتے ہیں بہرحال اس میں ایمان کے ٹوپک کو پچھلے دو دنوں میں کھولا گیا آج بھی اسی ایمان کے ٹوپک پہ ہی بات کی جائے گی پہلی بات سن لیجئے کہ جو بھی مومن ہے وہ اللہ کا دوست ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ دوست ہے ایمان والوں کا اب بھئی جب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے دوست ہیں تو ہم نہ کر سکتے ہیں اگر بادشاہ کے کسی نوکر کے بارے میں میں چپڑاسی کا دوست ہوں تو چپڑاسی کی اوقات ہے کہ وہ کہے جی نہیں میں بادشاہ کا دوست نہیں ہو سکتا یہ تو قسمت کھل گئی یہ تو نصیب کھل گئے کہ اللہ فرماتے ہیں میں ایمان والوں کا دوست ہوں بھئی جب اللہ فرماتے ہیں تو الحمدللہ ہم سو فیصد اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں حق تو یہ بنتا تھا اللہ یوں فرماتے ایمان والے اللہ کے دوست ہیں مگر محبت چوہے نا وہ اپنی طرف نصبت پسند کرتی ہے محبت کی وجہ سے اللہ نے نصبت اپنی طرف کی اللہ دوست ہے ایمان والوں کا ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں واللہ و لی المؤمنین اور اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں تو ہر مومن اللہ کا دوست ہے ولایت کا عام درجہ ہر مومن کو حاصل ہے پھر دوسری بات کہ ایمان کا مل جانا اللہ کی محبت کی دلیل ہے ایمان کا مل جانا اللہ کی محبت کی حضرت عبداللہ بن عصود فرماتے ہیں ان اللہ یعطی الدنیا من يحب و من لا يحب اللہ دنیا اطا کرتے ہیں ہر بندے کو جس سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہر کسی کو اللہ دنیا اطا فرما دیتے ہیں لیکن اللہ ایمان اس کو اطا فرماتے ہیں جس کے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں تو ایمان اللہ کی محبت کی دلیل ہوتی ہے فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا عَتَاهُ الْإِيمَانِ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اللہ اس کو ایمان سے نوال دیتے ہیں تو ایمان اللہ تعالیٰ کی وضایت کی بھی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی بھی نشانی ہے اس لیے غریب مومن ہوگا تو وہ بڑے کے بڑے مشرق اور کافر سے فضیلت رکھتا ہوگا چونکہ یہ ایمان والا ہے اور وہ بغیر ایمان کے ہے وَلَعَبْدُمْ مُؤْمِنُنْ خَيْرُمْ مِنْ مُشْرِكِمْ وَلَوْا عَجَبَكُمْ حضرت بیلار لیانو فرمایا کرتے تھے میں قربان جاؤں اللہ پر جس نے ہدایت کو اپنے ہاتھ میں رکھا اگر اللہ نے ہدایت بندوں کے ہاتھ میں دی ہوتی تو میر جیسے کالے کلوٹے کو ہدایت کون دیتا ہر کوئی اپنے پاس ہدایت رکھ لیتا کیونکہ اللہ کے پاس ہدایت تھی اللہ نے مجھ کالے کلوٹے کو بھی ہدایت عطا فرما دی اب اہم بات کہ اللہ نے ہمیں ایمان تو عطا فرما دیا اور اس میں کبھی شک نہ کرنا کچھ لوگوں کو دیکھا ہے بھئی آپ مومن ہیں تو شک میں پڑ جاتے ہیں کبھی شک میں مت پڑنا امام آدم انہی فرامزہ سے پوچھا گیا تھا آپ مومن ہیں فرمایا انا مؤمن حقا میں فقہ مومن ہوں اور بعض فقہانے انجام پہ نظر رکھی کہ ہمیں انجام کا تو پتہ نہیں ان سے پوچھا گیا آپ مومن ہیں انہوں نے کہا انا مومن انشاءاللہ انشاءاللہ میں مومن ہوں انہوں نے انجام کو دیکھ کر کہا اور انہوں نے ابتدا کو دیکھ کر کہا حال کو دیکھ کر کہا اب اس میں شک نہیں آنے لینا چاہئے چونکہ اگر ہم ہی شک میں پڑ جائیں گے تو موت کے وقت تو شیطان اور شک میں مقتلا کر دے گا اور بندے کو ایمان سے محروم کر دے گا لہذا ایمان کا جہاں تلتکرہ آئے ہمیشہ پکی بات کریں مومن ہیں جی ہم مومن ہیں گناہگار ہیں ٹھیک ہے جی گناہگار ہیں مگر گناہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے اوپر جو یقین ہے وہ اپنی جگہ ہے ہاں نفس ہمارا موٹا ہے ہم نہ فرمانی کر بیٹھتے ہیں ہم بدکار ہیں ہم نلائک ہیں ہم گناہگار ہیں مگر ہم مومن پکی ہیں ایمان میں کوئی شک نہیں ہے تو گناہوں کی وجہ سے ایمان میں شک نہیں کر سکتے یہ بات سمجھ میں آگئی ایمان کے بارے میں کبھی شک کی بات نہ کرنا کبھی کچھی بات نہ کرنا ہمیشہ ٹھوک کے بعد امام آزم نے فرمایا انا مومن حقا میں پکا مومن ہوں اور واقعی جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا ایمان اور یقین ہے اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے خرابی ہے تو ہمارے نفس کی اندر ہے خرابی ہے تو ہمارے گناہوں میں ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے ہمیں تو شیطان ہوش و حواظ کے عالم میں بہکا دیتا ہے اور گناہ کروا دیتا ہے موت کے وقت تو انسان کے ہوش و حواظ بھی پورے نہیں ہوتے تو شیطان کا اس وقت بہکا دینا بہت آسان ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ ایمان کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے اللہ تو نے جو یہ نعمت دی ہے اس کو باعفاظت دنیا سے لے جانے کی توفیق اطاف فرما دینا کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہ جب وفات کا وقت آیا شاکرد پاس تھے انہوں نے انچا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شہادتین اس کو کہتے ہیں شہادتیں دینا تو امام صاحب لا 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 صرف اتنا کہتے تھے شاکرد بڑے حیران کہ پورا کلمہ نہیں پڑھے صرف لا قلب پڑھے اللہ کی شان دیکھیں کہ امام صاحب کی حالت کچھ سمر گئی ہوش میں آگئے تو شاکرد نے پوچھا حضرت ہم آپ کو پورا کلمہ پڑھا رہے تھے اور آپ صرف لا 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 قلب پڑھے تھے امام صاحب نے فرمایا اس وقت شیطان میرے سامنے تھا اور شیطان مجھے کہہ رہا تھا احمد بن حنبل تو ایمان بچا کے دنیا سے چلا گیا اور میں اس وقت بخت کو جواب دے رہا تھا لا نہیں جب تک میرے جو باقی دو چار سانس ہیں وہ بھی نہیں نکل جاتے اس وقت تک میں اتمنان میں نہیں ہوں اگر امام احمد بن حنبل کو اپنے آخری دو چار سانسوں پر بھی شیطان کی طرف سے ڈر تھا تو ہمیں بھی ڈر ہونا چاہیے نا ہمیشہ ڈرتے رہیں کہ شیطان بہتا نہ دے گمراہ نہ کر دے ہمیں ہٹا نہ دے حق سے لہذا اے اللہ تو ہماری افادت فرمانا اور ہمارے ایمان کو موت تک محفوظ رکھنا ایک مدرکت ربی بن خراش رحمت اللہ علیہ کبھی نہیں ہستے تھے ہمیشہ چھپ رہتے تھے کسی نے پوچھا کہ حضرت کبھی آج تک آپ کو مسکراتے دیکھا ہی نہیں فرمایا مجھے نہیں پتا کہ میرا انجام کیسا ہوگا میں کیسے مسکرا سکتا ہوں اور جس دن مجھے یقین ہو گیا کہ میرا انجام اچھا ہے تم مجھے مسکراتے بھی دیکھ لوگے چنانچہ ربی بن حراش ان کی وفات ہو گئی اللہ کی شان دیکھیں کہ جب غسل دینے والے ان کو غسل دیکھ رہے تھے اس وقت ربی بن حراش مسکرا رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ میں ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے چلا گیا اب میں اپنے انجام پر مسکرا سکتا ہوں اب ذرا اہم انوان سنیے کہ ایمان اگر اتنا قیمتی ہے ہمارے پاس جان بہت قیمتی ہے ہم جان کے لیے کیا قربان کر دیتے ہیں سبق یاد نہیں رہا مال کو قربان کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس عزت جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے ہم عزت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں اور عزت سے بھی زیادہ ہمارے پاس ایمان قیمتی ہے ایمان کی خاطر انسان اپنی عزت کو بھی قربان کر دیتا ہے تو سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس کون سی ہوئی سب سے قیمتی چیز کون سی ہوئی اب اگر سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے تو ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جس سے کہ ایمان ضائع ہو جاتا ہے بھئی جب سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے تو اس کی حفاظت کی فکر بھی تو اتنی ہونی چاہیے نا تو جن چیزوں سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے ان سے بچنے کی ضرورت ہے چنانچہ سب سے پہلی چیز جس سے ایمان ضائع ہوتا ہے وہ آمال جن پر اللہ نے فرمایا کہ تمہاری میرے ساتھ جنگ ہو جائے گی مثلا سود کا لینا دینا اللہ فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّن اللَّهِ بَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اب ایسا گناہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو جو بندہ ایسا گناہ کرتا رہے گا موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جائے گا سود کا لینا بھی آرام سود کا دینا بھی آرام سود کا لکھنا بھی آرام اس میں تعاون کرنا بھی آرام سب کام حرام ہے اس لیے بچنا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے دوسرا عمل جس پر جنگ کا حکم فرمایا اللہ فرماتے ہیں من عادلی ولین فقد آزنتہو بالحرب جو میرے ولی کے ساتھ دشنی کرے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے لہذا جو بندہ دنیا میں اہل اللہ کے ساتھ دشنی کرے گا ان کے ساتھ مخالفت کرے گا اور ان کے ساتھ جھگڑا کرے گا اس کا موت کے وقت ایمان صلب کر لیا جائے گا اصول سمجھا گیا ہے نا کہ جن کاموں پر اللہ نے جنگ کے بارے میں فرما دیا ہے اس سے ایمان صلب ہو جاتا ہے وہ کام بالکل نہیں کرنے چاہیے پھر دوسری بات کہ جن کاموں کے کرنے پر فرمایا کہ یہ کفر ہے ان کو کرنے سے بھی موت کے وقت ایمان ضائع ہو جاتا ہے جیسے سباب المسلم میں فسوقن حدیث پاک ہے مسلمان کو گالی دینا فسک و فجور ہے وقتالہو کفر اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے یعنی کفر کا عمل ہے تو مسلمان کو قتل کرنے والا بندہ وہ گویا کفر والا عمل کر رہا ہوتا ہے دنیا میں اس طرح کافر کا فتوہ نہیں دے سکتے کہ یہ کافر ہو گیا مگر اس نے کام بکیا جو کافر والا تھا اسی طرح نبی رسولان نے فرمایا من ترک السلاة متعمدن فقد کفر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا ہمارے امام آدم ونیفر احمد اللہ علیہ نے نرمی کی انہوں نے کہا کہ اس نے کفر والا عمل کیا ہے باقی ایمہ نے کہا نہیں وہ کافر ہو گیا چنانچہ امام محمد بن حنبل تو بے نمازی کے کفر پر فتوہ دیتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی جہنمی ہوگا اور اس کے دلیل قرآن پاک سے لیتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو فرشتے پوچھیں گے اور تمہیں کوئی ڈھرانے والا نہیں آیا تھا قَالُوا لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ وہ دوزخ ہی کہیں گے اوہ خدا کے بندے ہم بے نمازی تھے اس لیے ہمیں جہنم میں پھیک دیا گیا تو بے نمازی بندہ جہنم میں جائے گا یہ کفر کا عمل ہے اس لیے موت کے وقت بے نمازی کے ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے تو جن عامال پر اللہ نے جنگ کا حکم فرمایا ان کے کرنے پر ایمان سلب ہو جاتا ہے جن عامال کے کرنے پر کفر کے سادر ہونے کا حکم فرمایا ان کے کرنے پر بھی ایمان سلب ہو جاتا ہے کسی مومن کو قتل کرنے والا قاتل موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اور جو صحابے کرام کو سب بجتان کرتے ہیں یہ لوگ اگر دنیا میں ایمان والے بھی ہوں موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں میں تیسری کلاس میں فٹتا تھا چھوٹا بچہ تھا محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا وہ مجھے کہنے لگا اوہ تمہیں فتح ہے میرا دادا ابو جو ہے نا وہ کتے کی طرح بھونگتا ہے تو میں تو گر گیا اچھا کتے کی طرح بھونگتا ہے اس نے کہا ہاں اگر تم نے دیکھنا ہے نا تو تمہارا گھر جو ہے نا وہ ہماری گلی سے گزر کے جاتا ہے میرے ساتھ چلنا میں تمہیں دکھاؤں گا پھر گھر چلے جانا میں نے کہا بہت اچھا چنانچہ میں اس کے ساتھ ہو گیا اب تین تیسری کلاس کا بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے چھ سات سال عمر ہوگی میری اب میں اس کے ساتھ گیا تو میں نے واقعی دیکھا انہوں نے اپنی بیٹھک کے اندر ایک بڑا سا بندہ تھا لمبے لمبے بال تھے اور اس کے ہاتھ اور پونک رسیوں سے باندھا ہوا تھا اور وہ تھوڑی دیر کے بعد کتے کی طرح وہو کی آوازیں نکالتا تھا اونچی اونچی اس کو دیکھ کے تو میں بہت گھبرا آ گیا پسینہ آ گیا کہ یہ کیا ہے اور میں دراس سہما ہوا گھر گیا میری والدہ نے مجھے دیکھا اس نے مجھے کہا بیٹے آئے تم بڑے گھبرائے ہوئے لگتے ہو ہوا کیا میں نے امی کو واقعہ سنایا امی میں نے ایک بندے کو دیکھا بلکل کتے کی آواز نکال رہا تھا اور اس کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا امی نے کہا بیٹا وہ ساری عمر بھونکتا رہا اس کو بھونکتے بھونکتے ہی موت آئے گی تم اس بات کو دل سے نکال دو مجھے اس وقت تو بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن جب میں بڑا ہوا پھر مجھے سارے حالات کا پتہ چلا تو پتہ چلا کہ وہ اہل تشہیم میں سے تھا اور صحابہ کرام پر وہ گالیاں نکالا کرتا تھا وہ صحابہ کرام پر گالیاں نکالنے کا انجام یہ ہوا اب اس کو کتے کی طرح بھونکتے بھونکتے مات آگئی تو ایمان صلب ہونے کی دو بنیادی وجہات وہ عمل کرنا جس کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جنگ ہے ایسا بندہ موت کے وقت ایمان سے محروم وہ عمل کرنا جس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ کفر ہے نماز چھوڑ دینا یا مومن کو قتل کرنا تو ایسے بندے کا بھی موت کے وقت ایمان ضائع ہو جاتا ہے وہ محروم کر دیے جاتا ہے پھر کچھ وہ کام ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کام کرنے والا مجھ سے نہیں من غشہ فلیسہ منہ جو مال میں بلاوت کرے گا وہ ہم میں سے نہیں تو جس حدیث میں بھی آیا ہے نا فلیسہ منہ ہم نے ایک مرتبہ گھنٹی کی تقریباً پچاس ساٹھ کے قریب حدیث بنتی ہیں فلیسہ منہ والی فلیسہ منی یا فلیسہ منہ والی تقریباً پچاس ساٹھ حدیث کل زخیرہ یا حدیث میں یہ پچاس ساٹھ کام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مومن کی طرف لوہے والی چیز سے اشارہ کیا فلیسہ منہ وہ ہم میں سے نہیں جس نے فلان کیا وہ ہم میں سے نہیں جس نے فلان کیا وہ ہم میں سے نہیں یہ جو پچاس ساٹھ کام ہیں ان کو گن کے ان سے خاص طور پر بچنے کے ضرورت ہے جو ان کاموں کو کرے گا فلیسہ منہ کی وجہ سے وہ بندہ موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جائے گا چنانچہ نبی علی صاحب نے فرمایا من رغب سنتی فلیسہ منی جو میری سنت سے اراز کرے گا وہ مجھ سے ہی نہیں جو سنت کو ہلکہ سمجھے اور اپنی من مرضی کرتا رہے اور صاف ستھرہ بن کے زندگی گزارے صبح صبح وہ بیٹھ کے صفائیاں کرتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ موت کے وقت انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے نبی علی صاحب نے فرمایا جو بندہ کاہن کے پاس جائے یہ جو حساب لگانے والے ہوتے ہیں نا ان کے پاس جائے فقد کفر اس بندے نے کفر کیا لہذا نجومیوں کے پاس اور کاہنوں کے پاس جانا یہ بھی ایمان سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے اب ہمارا ایمان محفوظ کیسے رہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ ڈرتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگیں کبولیت کے وقت میں مانگیں اور اپنے گھر کے بچے اور عورتوں کو بھی سکھائیں سب یہ دعایں مانگیں اور دوسری بات اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں اگر تم شکر ادا کروگے اللہ فرماتے ہیں میں اپنی نعمت اور زیادہ ادا کروں گا ایمان پر شکر ادا کریں گے اللہ ایمان اور بڑھا دیں گے ہمارا پھر سنتوں کی اتباہ جو مندہ سنتوں کو اتباہ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اور اللہ کا محبوب ایمان سے محروم نہیں ہو سکتا اس لیے جہاں پر تا چلے کھانے میں سنتی ہے پینے میں سنتی ہے کپڑے میں سنتی ہے چلنے میں سنتی ہے نماز کی سنتی ہے ہر سنت کے اوپر محبت کے ساتھ عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قیامت کے دن محفوظ رکھے اور ایک آخری بات اللہ والوں کے ساتھ محبت کا اظہار اس سے بھی انسان کو ایمان ملتا ہے اور انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اس کی دلیل قرآن مجید میں سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے ایک ڈبے کے اندر تیرتے ہوئے اور فیرون کے بندوں نے اس ڈبے کو پکڑ لیا تھا اور فیرون نے ڈبے کو کھولا تھا تو اس کی بیوی نے دیکھا بچے کو تو اس نے دیکھ کے کہا یہ میری اور تیری آنکھوں کی تھندک ہے پیارا بچہ ہے تو فیرون کی بیوی نے یہ کہا تھا اس کے جواب میں فیرون نے کہا تھا تیری آنکھوں کی تھندک ہوگا مجھے اس سے کوئی غلط نہیں ہے مفسرین نے لکھا ہے چونکہ فیرون کی بیوی نے کہا تھا میری آنکھوں کی تھندک ہے یہ کہنے کی وجہ سے اللہ نے فیرون کی بیوی کو ایمان عطا کر دیا تھا اگر فیرون بھی کہہ دیتا ہاں میری آنکھوں کی تھندک ہے اللہ اس کو بھی ایمان عطا فرما دیتے تو اللہ والوں کے ساتھ محبت کا اظہار ایمان کے ملنے کا سبب بن جاتا ہے اور نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ ان کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے ہم رجال اللہ یشقاج علیسوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا محدثین نے لکھا ہے بدبخت وہ ہوتا ہے جو ایمان سے محروم ہو کے دنیا سے چلا جائے اور جو ایمان کے ساتھ چلا گیا وہ بدوقت نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والے کو حضرت ثانوی رمضہ سے کہا کہ حضرت یہ شاید لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں جب کسی بات کو بیان کرنا چاہیں تو آسمان پہ ملا دیتے ہیں اور جس کو چاہیں زمین پہ گرا دیتے ہیں افرات و تفریت بہت کرتے ہیں پوچھا وہ کیسے حضرت دیکھیں مولانا رمضہ کتنے نیک انسان تھے اللہ والے تھے اور انہوں نے بھی افرات و تفریت سے کام لیا یہ کہا یک زمانہ صحبت با اولیہ بہترہ سدھ سالتہ آتے بے ریا ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت کا اختیار کرنا سو سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے اگر عبادت کہہ دیتے ہیں تو چلو ہم کہتے جی کہ عبادت ریا والی تھی اس لیے وہ ایک لمحہ بہتر ہے بے ریا سو سال کی عبادت سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے حضرت حانی رمضہ نے فرمایا اچھا میں چھیر کو پڑھتا ہوں یک زمانہ صحبت با اولیہ ایک زمانہ ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا بہترہ لکھ سالتہ آتے بے ریا لاکھ سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے اب حضرت مفصی شفیرہ مطلب ہے حیران حضرت سو سال کی بات حضم نہیں ہو رہی تھی آپ نے لکھ سال کا نام لے دیا تو حضرت نے پھر فرمایا کہ اس کی وجہ سمجھاتا ہوں اگر کوئی بندہ لاکھ سال عبادت کرے تم گرنٹی کرتے ہو کہ اس کو ایمان پہ موت آئے گی حضرت ہم گرنٹی تو نہیں کر سکتے شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی تھی انجام برا ہوا بلن باور نے چار سو سال عبادت کی تھی انجام برا ہوا تو عبادت پہ گرنٹی تو نہیں کر سکتے فرمایا لاکھ سال کی عبادت پر گرنٹی نہیں کر سکتے لیکن اللہ والوں کی صحبت جو ہے اس پر گرنٹی کر سکتے ہیں میرے آقا نے فرمایا یہ وہ بندے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا اس کو موت ایمان کے بغیر نہیں آسکتی لہذا وہ ایک لمحے کی صحبت ہزار نہیں لاکھ سال کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے اور واقعی بات سچ ہے ایک مدرگ ہے عطاولہ اسکندری رحمت اللہ علیہ انہوں نے الحقہ میں کتاب لکھی اور واقعی وہ اس امت کے لقوان حکیم تھے مصر میں اسکندریہ شہر میں ان کا مزار ابھی بھی ہے ایک مطلب مجھے جانے کا موقع ملا تو میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ ان کے مزار کے بالکل دیوار کے ساتھ اور دروازے کے ساتھ ایک قبر تھی اور قبر کے اوپر قطبہ لکھا ہوا تھا علامہ کمال ابن حمام یہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں ان کا نام لکھا ہوا تھا تو مجھے بڑی عیرت ہوئی اتنے بڑے محدث اور ان کی قبر ان کے دروازے اور مقبرے کی دیوار کے بالکل ساتھ اس طرح جڑی ہوئی چند انچ کا بھی فاصلہ نہیں یہ دیوارے اور دیوار کے ساتھ قبر لگی ہویا یوں تو مجھے بڑی عیرت ہوئی میں نے وہاں کے جو امام خطیب تھے ان سے پوچھا کہ کیا محدث کی قبر پہلے تھی مقبرہ بعد میں بنایا گیا تو ذرا ہٹا کے بنا دیتے اور اگر محدث کی قبر بعد میں بنائی گئی تو دیوار کے ساتھ بنانے کی کیا ضرورت تھی فاصلہ رکھ کے بنا دیتے یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ دیوار ہے اور دیوار کے ساتھ قبر بنی ہوئی ہے اس نے کہا جی مسئلہ یہ تھا کہ علامہ کمال ابن حمام محدث تھے وہ ان کے عیسال سواب کے لیے ایک مرتبہ آئے اور عیسال سواب کے لیے انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے آ رہے تھے جب مقبرے کے اندر داخل ہوئے انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی قرآن پاک کی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہم میں سے کچھ شقی ہیں اور کچھ سعید ہیں جب انہوں نے یہ آیت پڑھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے قبر سے انچی آواز آئی لئیس منہ شقی ہمارا ساتھ دینے والا کوئی شقی نہیں ہوتا جب محدث نے یہ آواز سنی انہوں نے اس وقت وسیعت کی کہ جب ان اللہ والوں کا ساتھ دینے والا شقی نہیں ہوتا تو جب میں مر جاؤں تو میری قبر ان بزرگوں کے مزار کی دیوار کے ساتھ بنائی جائے یہ بھی قبر سے اٹھیں گے میں ان کے ساتھ قبر سے اٹھوں گا اللہ میرا مسئلہ آسان فرما دے گے تو اللہ والوں کے ساتھ محبت کا ہونا یہ بھی ایمان کی حفاظت کی دلیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی محبت پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی محبت پر ہمیں موت عطا فرمائے قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی اب آج کے دن ایمان کے اوپر یہ جو گفتگو تھی یہ مکمل ہوئی کل کے دن ہم انشاءاللہ اسلام کے اوپر گفتگو کریں گے اور پرسوں چکے آخری دن ہوگا رمضان کا تو ہم پوری صورت کا مضمون ایک دفعہ پھر دورائیں گے اللہ تعالیٰ اس پوری صورت کے مضامین کو ہمارے دلوں میں نقش فرما دے اور ہمیں اس کی معرفت عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسل ہی والیوم الاخر والقدر خیری وشر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی وصفات ہی وقبلتو جمیع احکام ہی اکرارم باللسانے وتصدیکم بالقلب اشہدو اللہ الہ اللہ اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسول استغفر اللہ ربی من کل زمب وعتوب علیہ برحمت کا یا ارحم الراحمین ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں چند معاملات ہیں جن کو بقائدگی سے کریں گے تو اللہ تعالی دل کو منور کریں گے ان میں سے پہلا عمل ہے سو مرتبہ استغفار صبح اور شام پڑھنا دوسرا سو مرتبہ دروشریف صبح شام پڑھنا تیسرا قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا چوتھا چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا اور پانچھو مراقبہ کرنا مراقبہ کرنا بہت آسان ہے اللہ سلو لگا کے بیٹھ جا کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سمار رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے ابھی تھوڑی دیر ہم اس کی مشک کر لیتے ہیں آنکھوں کو بند کر لی دیئے سر کو جھکا لی دیئے اور اللہ سے لا لگا کے بیٹھ جائیے لیتے ہیں موسیقی 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 کلمہ پڑھتے پڑھتے زندگی گزر رہی ہے ابھی تک ہم ایمان کی حلاوت نہیں پاسکے ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما سجدوں کا سرور عطا فرما مناجات کی لذت نصیب فرما اللہ ہم کب تک یہ بے ذوق سجدے کرتے رہیں گے سجدوں کا سرور عطا فرما اے اللہ ہم کھڑے نماز میں ہوتے ہیں دل و دماغ حاضر نہیں ہوتا یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا ہمیں نمازوں کے حضوری نصیب فرما اللہ خشو خضو والے سجد نصیب فرما مناجات کی لذت عطا فرما ایمان کی حلاوت نصیب فرما اے کریم اللہ گناہ کرتے کرتے ہم مزید تھک چکے ہیں تنگا چکے ہیں چھٹکارہ چاہتے ہیں چھٹکارہ عطا فرما دیجئے اللہ گناہوں کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجئے متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجئے برنے والے ہاتھوں کو روک لیجئے برنے والے قدموں کو روک لیجئے اللہ ہمیں گناہوں کے مواقع نہ عطا فرما گناہوں کے مواقع نہ عطا فرما اے اللہ ہمارے واقعابر جو سال ہا سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا اللہ وہ بھی تو تیری فضل و کرم سے گناہوں سے بچتے تھے اللہ ہمیں بھی اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دیجئے ہمیں بھی گناہوں سے بچا لیجئے اللہ گناہوں سے بچا لیجئے اے اللہ فتنوں کا زمانہ ہے ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے کریم اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما فتنوں سے محفوظ فرما امتحانات سے محفوظ فرما اے کریم اللہ اے رحیم پروردگار وہ کتنے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں احرام باندھ کے لبائے کہ اللہ ہم لبائے کہتے ہوئے تیرے گھر کی طرح ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی مقام ابراہیم پر سجدے کر رہا ہوتا ہے کوئی ملتظم کے ساتھ چمٹ رہا ہوتا ہے کوئی حجر اسود کو بوسے دے رہا ہوتا ہے کوئی صفا مربع کے درمیان سائے کر رہا ہوتا ہے اے کریم اللہ ہماری لئے مشکل ہے تیرے لئے تو آسان ہے آسانیہ پیدا فرما دیجئے حرامین کے دروازے ہمارے لئے کھول دیجئے بار بار حرامین کی مقبول حاضری کی توفیق عطا فرما مقبول حاضری نصیب فرما میرے اللہ تیرے بھی نہ بکیا جینا تیرے تعلق کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے ملازم سے افسر ناراض ہو جاتا ہے ملازم پریشان ہو جاتا ہے بیٹے سے ماں ناراض ہوتی ہے بیٹے پر زمین تنگ ہو جاتی ہے بیوی سے خاون ناراض ہو جاتا ہے بیوی کا سکون برواد ہو جاتا ہے اللہ تو ہمارا رب ہے تو ہمارا محسن ہے اللہ تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے اللہ اب منانا چاہتے ہیں اللہ مان جائیے اے کریم اللہ مان جائیے اللہ اتنے عرصے سے یہ تیرے بندے اپنے گھروں کی سہولیات چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں اللہ سب کو بتا ہے یہاں دنیا تو تقسیم نہیں ہوتی تیری محبت کی تلاش میں تیری رضا کی تلاش میں دردر کی ٹھوک رکھاتے ہوئے یہاں پہنچ چکے ہیں اللہ سب سے راضی ہو جا اللہ سب سے راضی ہو جا اے کریم اللہ رمضان المبارک میں دنیا دار لوگ بھی غریبوں پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کرتے ہیں کریم اللہ تو تو زمین آثمان کی خزانوں کا مالک ہے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے ہمیں بھی عطا فرما دیجئے میں نے اللہ دن گزرتے جا رہے ہیں ہمارے ہاتھ سے موقع نکلتا جا رہا ہے ابھی تک ہماری غفلت ختم نہیں ہوئی کم ہماری غفلت ختم ہوگی اس غفلت سے چھٹکارہ عطا فرما غفلت سے چھٹکارہ عطا فرما نیکی تقوی پر ہزگاری والے زندگی نصیب فرما اپنی محبت کا ایک کترہ ہمارے دلوں میں طبقہ دیجئے اپنا دیوانہ بنا دیجئے غیر سے بیگانہ بنا دیجئے اے کریم پروردگار اے رحیم پروردگار اے حنان و منان پروردگار اے ہمارے پیارے پروردگار تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں اللہ تیرے سوا ہم نے کسی اور کو سجدہ نہیں کیا ہے کسی اور کو رب نہیں پکارا اللہ تُو ہمارا رب ہے تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں تجھے اپنے سجدہ کرتے ہیں